اس لئے ہیں اب آپ سب کے تعامل سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس شاہدہ یہ سلسلہ جو میری سکرہ جائے جو ساری رہے گا میں تمام دوستوں گا شکریہ ہوں کہ وہ ہماری دارہ ہے وہ شلیف لائے اس لئے سلسلہ یہ ہم سب جو ہیں میں قیدہ علیہ سارے لوگ جو ہیں ام اے حیدر صاحب محبت صاحب کافی مزشتہ پانچ سات سالوں سے ہماری نیکنیں ہوتی رہی ہیں اور جتنے بھی یہ نوجوان لکھنے والے ہیں یہ خمزہ علم یہ نئے لڑکے جو ہیں یہ سمر آیا ہے یہ حیدر ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی جو ہے اس بات سے کبھی بھی جو ہے وہ عمت نہیں آتنے خواہ جس کو جو ہے نا وہ چلتے رہنا چاہیے یہ سلسلہ اور نئے سے نئے لوگ آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا جانا ہو پڑا مجھے دانیر علیہ سے چھپا ہوا اور یہ رضیہ بے کے کناولن کے والد صاحب کے ساتھ ہم نے کئی مشہرے جانا ہو پڑے ہیں اور ان کا بھی کام یہ تھا کہ دن رات جانا ہو حضرت کی کنوں میں مسروف رہے تھے اور یہ ہمارے جو سامے ہیں یہ میرے کل میں دو ہی بیٹھے گئے ہیں دو تین بیٹھے گئے ہیں واقعی سارے شاعر ہیں اور ان کی بڑی کوشی ہے ان کا بڑا شکریہ ہے کہ یہ ہمیں برداشت کر رہے ہیں یہ مشتاق تبسم صاحب ہے میں کہ یہ صرف تخلص لے کر پھیر رہے ہیں تو اب یہ باقیدہ تبسم کو ہمیں استعمال بھی کریں یہ ہمارے سارے ہیں جہاں زیب صاحب ریٹھے گئے ہیں اور یہ شرافت ان کا بڑا شکریہ ہے تو زیادہ وہ وقت اس حوالے سے میں آپ کے جذبے کے حوالے سے کہنا وہ ایک شیر بڑھ کل میرے دین میں آ رہا تھا کہ میرے جنوں کو میرے جنوں کو تیری بدعا سے خطرہ نہیں میرے جنوں کو تیری بدعا سے خطرہ نہیں یہ وہ چراغ ہے جس کو ہوا سے خطرہ نہیں ملائے جنerschان ملائے جن زیادہ بختی جاند شاہد پھر سارا کا تعامس選 گے ہیں شاہد سب کا سنو گیا کہ اشک جب دل سے نکل جائے گا عشق جب دل سے نکل جائے گا جو گرا آگ میں جل جائے گا عشق جب دل سے نکل جائے گا جو گرا آگ میں جل جائے گا اس قدر حسن پہ مغرور نہ ہو ایک سورج ہے جو گرا آگ میں جائے گا حسن پہ مغرور نہ ہو ایک سورج ہے جو گرا آگ میں جائے گا تیری نفرت بھی تیرے پیار سے جا ملتی ہے تیری نفرت بھی تیرے پیار سے جا ملتی ہے یہ گلی بھی اسی بازار سے جا ملتی ہے جب بھی سل جانے میں لگتا ہوں کسی اچھن کو وہ تیرے گیسوے خمدار سے جا ملتی ہے جب بھی سل جانے میں لگتا ہوں کسی اچھن کو وہ تیرے گیسوے خمدار سے جا ملتی ہے جگ مگاتی ہوئی شب دیکھیں گے چاند نکلے گا تو سب دیکھیں گے ہم کہاں بات سنیں گے اس کی ہم تو بس جمدشیں آئی ہونٹوں پہ جب ہنسی ہوگی آئی ہونٹوں پہ جب ہنسی ہوگی چوٹ دل پر کہیں لگی ہوگی تیری محفل میں آج ہم نہ گئے آج محفل بہت سجی ہوگی شب کو میرا مکان جلے گا تو کیا شب کو میرا مکان جلے گا تو کیا شہر بھر میں تو روشنی ہوگی آئی ہونٹوں پہ جلے گا تو کیا شب کو میرا مکان جلے گا تو کیا شہر بھر میں تو روشنی ہوگی بسھ لکی شب بسھ لکی شب بھر میں insane وصل کی شب یہ بات کھاتی رہی اور بسل کی شب یہ بات کھاتی رہی ا biếtران بخریходит عیسل کی شب یہ بات كلی روشنہ عیقی جلے کے ایک شپ یہ بات کھاتی رہی ہجر کی شب کھ nosso pass اور وہ چندشان اور شبون شیئر ہیں جن پر مجھے پکڑے ہیں ان میں سے یہ شعر جو بھی لگا ہوئی کہ حسن تقسیم جب ہوا ہوا حسن تقسیم جب ہوا ہوا ابتداء آپ سے ہوئی حسن تقسیم جب ہوا ہوا ابتداء آپ سے ہوئی حوج دیکھا ہے اس کو دیل کے بعد حوج دیکھا ہے اس کو دیل کے بعد آج جی بھر کے شائری ہو حوج دیکھا ہے اس کو دیل کے بعد آج جی بھر کے شائری ہو ایک بھر پھر آپ سب کا شکریہ جس امید کے ساتھ کے لیے سلسلہ جانا یہ جانیت سوچ گئے اور اس لیے سبھی شامل ہیں سبھی دوستوں کا سلسلہ جانا ہے بعد میں یہ جو ہمارے شروع کے سر کے ایک دونے آپ نے بھی کمنٹس اس کے حوالے سے نائی لکھنے والے سر کو پھر ایک بھر میں کریں گے سارے فرما ہے جانا ہے سارے فرما ہے سارے فرما ہے آپ نے کہا گزل سمائی جانا ہے میں بھر میں آپ کو بھائی بھی دلیں گے میں بھر میں بھر میں دلیں گے گزل تھی اس کا پری لفظ تھی وہ ذہن پری آرہ وہ ہمراہ گزل ہے وہ ہمراہ گزل ہے وہ محبت کی خطیقت کو پسانہ کر کے وہ آگیا تو کیلی سکھنے یہ طرز صاحب نے بڑا پرانا جانا بختی یا دلائی ہے دوہزار نو کی بہت کاموں کی میں جانا ہوئی ٹریننگ کی سابنہ میں مارے پیرین پرائی اور یہ پھر سار کیمی دوہزار سولہ میں وہاں بھی یہ گزر جائے ہیں کہ وہ محبت کی حقیقت کو فسانہ کر کے چھوڑ جائے گا مجھے تو یہ بہانہ بہانہ کر کے عبید کا ڈور تری ڈائری اور تیرے خطور عبید کا ڈور تیری ڈائری اور تیرے خطور ہر نشانی تیری رکھی ہے کزانہ ہر نشانی تیری رکھی ہے کزانہ کر کے اور اس کے بل پر ہی کٹے گا میرا اب مستقبل اس کے بل پر ہی کٹے گا میرا اب مستقبل اس نے اکماہ دیا ایک زمانہ کر کے بھول سکتا نہیں باتیں وہ ملاقاتیں تیری بھول سکتا نہیں باتیں وہ ملاقاتیں تیری تیری ہر یاد کو گاؤں گا ترانہ کر کے جس طرح چند شیر مجھے پتا ہے جس طرح پہلے میں نے سنایا ہے اسی طرح کا ایک شیر ہے یہ شیر میں فرمیش کرنے والا تھا یہ شیر وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اردو عدب کے بہترین اشاعر میں سبھ ہے اور یہ زبان زدہ عام ایک ہی پیمانہ ہے اردو عدب کا جس سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی شائر کتنا بڑھا ہے جس کے زیادہ شیر زبان زدہ عام ہے وہ شائر بڑھا ہے اور یہ شیر وہ ہے کہ جو زبان زدہ عام بلکل جہاں جہاں اسے پڑھا جائے گا اور یہ ہوگا اور اس میں ہر وہ خوبی ہے جو کسی بھی بڑے اور اچھے شیر میں ہوگا یہ وہ شیر ہے کہ آئی حصے میں میرے پہلی محبت اس کی حصے میں میرے پہلی محبت اس کی دل وہ بغیر کو دے گا تو قرآن کریں حصے میں میرے پہلی محبت اس کی دل وہ بغیر کو دے گا تو قرآن کریں شکریہ شکریہ شکریہ